بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم علی محمد و علی آل محمد حضرات محترم جس بندے پر غسل فرض ہو اور اس نے ابھی تا غسل نہیں کیا اور آزان کی آواز اس کی کانوں میں آئی کیا وہ شخص آزان کا جواب دے سکتا ہے کیا وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے کیا وہ کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے کیا وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے کیا وہ ذکر اذکار کر سکتا ہے تو دیکھیں اس حوالے سے فوقہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو اور اس نے ابھی تک اپنے جسم کو پاک نہیں کیا غسل نہیں کیا تو وہ شخص آزان کا جواب بھی دے سکتا ہے وہ شخص درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے وہ دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے لیکن وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا لیکن اسے یہ چاہیے کہ وہ وضو کر لے یا کلی کر لے اس کے بعد وہ درود بھی پڑھ سکتا ہے آزان کا جواب بھی دے سکتا ہے ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے آپ ناظرین حاضرین میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو اسے کمنٹ کر دیں گے انشاء اللہ العزیز اس کا جواب بیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے